دعا زہرہ بازیاب ہو گئی کراچی پولیس کا دعویٰ لاہور پولیس کی تردی دعا زہرہ کراچی سے لاپتہ ہوئی لاہور میں نکاح کر لیا نکاح نامے پر رائیون کی شیر شاہ کالونی کا پتہ درج چانبین پر ایڈریس غلط نکلا لڑکی کی تلاش جاری لاہور پولیس کا ملنے والی معلومات پر جواب سنگین جرائم میں ملویس 81 فیصد ملزم آزاد لاہور پولیس کی کارکتگی پر بڑا سوال گیا نشان سات ہزار سے زائد ملزمان پولیس کی پہنچ سے باہر قتل کے بانویں مقدمات میں مطلوب 384 اشتہاری بھی حد تھے نہ چڑے ڈکیتی کے مقدمات میں ملویس 5177 ملزمان بھی کھلے عام گھوم رہے ہیں بجلی بہران نئی حکومت کے لیے نیا چیلنج لیسکو کا شارٹ فالد 900 میک آبار تک پہنچ گیا شہر میں ہر دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند سارفین کو 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے جھٹ کے روزہ تار بجلی کے بار بار بندش سے آجیز آگے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بڑی خبر آگئی ہائی کورٹ نے نو جون کے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول معتل کر دیا لوکل گورمنٹ آرڈیننس دوزاریکیس کے خلاف درخواستوں پر سامات عدالت نے الیکشن کمیشن حکومت کو جواب کے لیے محلت دے دی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری چوبیس مئی کو طلب کر لیا صدر کو وزیرعالہ کے حلف کے لیے دوسرا فرد مقرر کرنے کا عدالتی فیصلہ حمزہ شہباز کا حلف برداری کے لیے ایک مرتبہ پھر سے ہائی کورٹ سے رجوع چیئرمنٹ سینٹ کو نومنطقہ وزیرعالہ سے حلف لینے کا حکم دینے کی استعداء عدالت نے درخواست کل سامات کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس جسٹس محمد امیر بھرتی سامات کریں گے مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست عدالت نے مریم نواز کو متفارق درخواست میں ترمیم کا حکم دے دیا نیب سمیت دیگر پریکین کو نوٹس ای سی ایل جول سے متعلق جواب طلب سامات کل تک کے لیے ملتبی ڈیپٹی سپیکر اور پنجاب اسمبلی سیکیٹ ایٹ کے درمیان اختلافات سیکیٹی اسمبلی محمد خان بھرتی نے ڈیپٹی سپیکر کا سٹاف معتل کر دیا اسسسٹن پروٹوکول آفیسر محمد شاہد اسسسٹن پروٹوکول آفیسر عظیم بٹ کو معتل کیا گیا جبکہ سپیکر اسمبلی نے بھی سٹاف آفیسر محمد امان خالد وائن کو فارق کر دیا آفیسرز کو مختلف الزامات کی بنیاد پر معتل کیا گیا ہے سابق وزیر آزم عمران خان بدھ کو ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے چیئرمن پی ٹی آئی لاہور میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے وقلہ سے ملاقاتیں کریں گے سیاسی صورتحال کے تناظر میں آئندہ لاحی عمل تیہ کیا جائے گا ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر ایک روپے بیس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو پچاسی روپے پچپن پیسے ہو گئے رمضان ختم ہونے کے قریب سستے بازاروں کے مسائل حل نہ ہوئے مارڈل چون کیو بلوک رمضان بازار میں پھل اور سبزیاں ناکس کوالٹی کی ہونے کی شکایات متعدد سٹالز بند سپائی کے بھی ناکس انتظامات جو ہٹون رمضان بازار میں چینی خریدنے کے لیے بزرگ شہری خواد کہتے ہیں سینئر سیٹیزن کیمپ میں چینی فاہم نہیں کی جا رہے محکم سہت کی لاپرواہی یا چشم پوشی شہر میں گائنی کے دو بڑے اسبتال سیٹی سکین سے محروم لیڈی ویلنگٹن لیڈی ایچیسن میں آج تک سیٹی سکین مشینیں مہیا ہی نہیں کی گئے سیٹی سکین کے لیے مریض دیگر اسبتالوں سے رجوع کرنے پر مجھو ترکیوں اور ڈسپوزل والے اساتیزہ کی مینویل طریقہ کار سے ایجسمنٹ کا انکشاف سکول ایڈوکیشن نے نوٹس لے گیا اساتیزہ کو کیو آر کورٹ کے ذریعے آن لائن آرڈرز جاری کرنے کا حکم تیچر جیونین کا مینویل آرڈرز کو آن لائن تبادلوں میں ایجسٹ کرنے کا مطالبہ اساتیزہ کے لیے بیس ہزار ٹیبلٹس کی خریداری کا بڑا سکینڈل پی ٹی آئی کے دور حکمت میں ٹیبلٹ مہنگے خریدنے کا انکشاف ٹینتیس ہزار والا ٹیبلٹ فیکس اٹھالیس ہزار نو سو روپے میں خریدہ گیا مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے ٹیبلٹس کی خریداری پر انکوائری شروع کر دی پی ایم آئی یو کی جانب سے بیس ہزار ٹیبلٹس خریدے گئے تھے اہد چیمہ کی عمرہ آدائیگی کے لیے درخواست منظور عدالت کا اہد چیمہ کو بیس بیس لاکھ کے دو زمان پی مچل کے جمع کرانے کا حکم اہد چیمہ کے وکیل چودی محمد نوازنی عدالت میں دلائل دیئے نیپ ٹرسیکیوٹر اسداللہ ملک نے درخواست پر اقراض ضمنا کیا سانہی سیالکورٹ پر چھ مجرمان کو دو دو مرتبہ سزائے بہت سنانے کا معاملہ ایٹی سی فیصلے کی توسیق کے لیے قتل ریفرنس لاہور ہائی کورٹ کو محصول دور اکنی بینچ ریفرنس مجرمان کی اپیلوں پر دلائل سن کر فیصلہ سنائے گا وقف املاک لیئر کارونی بھرتیوں کا کیس پیپل سواجی کے رہنمہ آصف حاشمی احتساب عدالت میں پیش عدالت نے آصف حاشمی کی وریعت کی دوخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلے کے لیے ستائی سیپرٹ کی تاریخ مقرر زلی عدلیہ میں زیر ارتباط تمام مقدمات کا ریکارڈ آن لائن کر دیا گیا زلی عدلیہ کے تمام تیرہ لاکھ مقدمات کا ریکارڈ آن لائن کیا گیا ہے چیف جسٹیس نے جسٹیس شجاعت علی خان اور ان کی ٹیم کی خدمات گز رہا سپریم کورٹ کے جسٹیس سید مظاہر علی اکبر نکوی کی جانب سے افتاری چیف جسٹیس ناہور ہائی کورٹ جسٹیس محمد عمید بھٹی کی شرکت جسٹیس علی باقی نجفی جسٹیس مسعود عابد نکوی جسٹیس اسجد جاوید گھرال جسٹیس شہرام سروے چودی بھی شریک جسٹیس شاہد جمیل خان جسٹیس محمد شانگل وفاقی وزیر سالک حسین معروف تاجر خالد انساری خواجہ عمران نظیر سمیت دیکر بھی شریک ہوئے سپیکر چودی پرویز الہی سے ڈی جی پارلیبانی امور رائے ممتاز کی ملاقات سپیکر نے رائے ممتاز حسین بابر سے ان کی ہمشیرہ کی وفات پر تازیت کی سابق وزیر محمد الرشید سیکیرٹی پنجاب اسمبلی محمد خان بھی موجود تھے ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ایل ڈی سی لاہور عمر شید چٹھا کا شہر کا دورہ کوسٹر میں بیٹھ کر تجاوزات اور صفائی سترائی کا جائزہ لیا داتا دربار اور پیر مکی کے علاقوں میں تجاوزات پر برہم راوی زون کے عملے کی سخت سرزنش کی اور پی سی وی کوچ ایویویشن پروگرام کوچیز کے انٹرویوز آج سے شروع نیشنل ہائی پروفارمس سینٹر میں تین اپنی کمیٹی انٹرویو کرے گی ہر کوچ کے انٹرویو کا دورانیا تیس منٹ ہوگا انٹرویوز دو روز جاری رہیں گے تیسرے روز سیمینار ہوگا